اسلام علیکم جی پاک بس میکینک چینل میں آپ کو میری طرف سے سب کو اسلام علیکم ابھی ہم جانے لگے ہیں ایک بس کا اے سی کو سروس کرنے کے لیے ایک بس کا جو اے سی ہے نم اس کو ہم نے کرنا ہے واش اور کس طریقے سے ہم کرتے ہیں واش پاکستان میں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے باقی میں نے گلبز ہوگر ہے پہنی ہوں کیونکہ گن مگر ہے چلانی ہوتی گندہ پانی بھی ہوتا ہے وہ کافی دیکھنا پڑتا ہے ابھی ہم چلتے ہیں بس کی طرف بس وہ سامنے لگی ہوئی ہے اس کا ایسی پلانٹ اوپر سے زواش کرنا اوپر شور بہت زیادہ ہوگا میں نے اس میں آہ بولنا نہیں ہے کیونکہ بولوں گا تو وہ پھر شور میں آواز ہی اس طرح ہوتی ہے سیدھا سیدھا آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے سیڈی کچھ اس طرح لگائی ہوتی ہے سیڈی کے بغیرہ مندر سے جو اس کے راکس ہیں مدر سے نہیں اوپر جاتے ہم سیڈی سے ہی جاتے ہیں اللہ اکبر یہ نے بس تھوڑی سے ہمیں اس طرح لگائی ہوئی ہے کیونکہ پانی ایک طرف جائے اور یہ ہے بھئی اس کا ایسی کا کڈنسر ٹھیک ہو گیا تو اس کو ہم نے یہ واش کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا گندہ ہے یہ یہ کافی زیادہ گندہ ہے تو ہم اس کو واش کریں گے ہیوی ہمارے پاس گھن ہے ہیوی ہمارے پاس گھن ہے جو کہ بسوں کو واش کیا جاتا جس سے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ جو فوم ہے یہ ہم پھینک دیں گے باہر کیونکہ یہ خرابی پیدا کرتا جب واش کرتے ہیں باقی ہم سب کو دیکھ لیتے ہیں اور میں نے شوز میں شوز پہن کے نہیں آئے میں نے پہنے یہ چپل کیونکہ اوپر سلپنگ وغیرہ اور یہ جو کڈنسر ہے کڈنسر بھی بواش کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کے بعد ہم بات کریں یہ دیکھیں اس کو بھی ہم پھینک دیں گے یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ ویپوریٹر آپ کو پتا ہے جب سرپی ہوتی ہے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہوتا کافی زیادہ ان کے یہی کومنٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا ایسی جو ہے وہ کلنگ ہی نہیں کرتا سب سے بہترین جو کام ہے نا آپ نے اپنا جو ویپوریٹر ہے نا آپ نے سب سے پہلے وہ دیکھنا ہوتا آپ کی بس کا جو فیپوریٹر آپ میں اگر وہ گھندا ہے نا سب سے پہلے تو اس کو اچھے طریقے سے واش کریں پھر کڈنسر کو واش کریں اگر آپ کا ایسی کپیسٹری اس لیول کا ہے آپ کی بس کی لیول کا ان چیزوں کو بڑا مدن نظر رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ والا جو ایسی ہے نا یہ دس سارے دس طن کا ہے تو یہ بہت ہیوی کپیسٹری ہے تو جس بس کا ہیوی کپیسٹری کا ایسی ہو وہ بہت اچھا اور اس کے باوجود ہوتا ہے یہ ہے کہ پہلے ایسی کام ٹھیک کر رہا ہوتا ہے دو سال بعد ہی ہوتا ہے تو وہ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا تو پھر ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کو واش کرنا ہے پانی سے واش کرنے کے پھر اس کا سلیکہ جل بوتل ہوتی ہے یہ والی یہ اس کی سلیکہ والی بوتل ہے آپ اس کو تو دیو کر دینے اور اس پر سے یہ جو فین ہے یہ پانچوں کے پانچ ہمارے پانچ لگے ہوئے آپ نہیں ہوں کئی بھائی ہیں ان کی بسوں کے چھے ہوں گے تین ہوں گے دو ہوں گے تو ان کو آپ میں استعمال پہنے ٹھیک ہوگا ہے گن آ چکی ہے دو چلا دیں اس کو گن اس کا بہت ہیوی پریشر ہے ہاں 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 موسیقی 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 اور یہ جو فنزیں مگر ہیں ٹیڑی ہیں ان کو ہم سیدھا کر لیں گے ٹھیک ہوگا باقی ہم نے کرنسر کو بھی تاپ کیا ہے کیونکہ یہ اوپن ہوتا ہے اس لیے اس کی اس طرح کا کلر ہے اس کو ہم نے واش ہو رہا ہے تو سارا کر دیا بھئی اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر جو پانی ہے اپوریٹر والی سائٹ پہ جو پانی ہوگا ہم سارا وہ باہر نکالیں گے جو فوم ہوتا ہے جو سپنچ ہوتا اس کی مدد سے یہ دیکھیں ادھر بھی کافی زیادہ پانی ہے یہ بھی ہم باہر نکالیں گے اس طرف بھی پانی ہے اور ادھر بھی پانی ہے اور اس طرف بھی پانی ہے جو ڈرین میں پانی ہے وہ تو خود ہی نکل جائے گا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے جو کہ دوسرا پانی ہے جو کہ بلور موٹر والی سائٹ پہ ہے اور یہ جو پڑا رہے گا پانی جس کا رستہ نہیں ہے نکلنے کا اس کو ہم خود نکالیں گے یہ دیکھیں نا اس کا بھی رستہ نہیں ہے اس کو ہم خود اس پینچ کی مدد سے ہم اس کو باہر نکالیں گے ٹھیک ہو گیا تو باقی ہم اس کو پھر واش ہوئے رکھتی اب پھر ہم اس کا ابھی ہماری گاڑی کی کلنگ کی کمپلین تھی تو اس لیے ہم نے اس کو واش کیا تو اب ہم اس کو رو ٹیس کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کا تمپریچر دیکھیں گے پھر جا کے ہم اس کا فائنل ریزرڈ نکال دیں گے ٹھیک ہو گیا اور یہ سارا کچھ ہم نے کرتی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں بس کے اندر آپ کو بس کی اندر کی کنڈیشن دکھاتے ہیں کیونکہ کافی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس اندر سے کافی زیادہ گندی ہو جائے ہم نے دوپ میں کام کی ہے اس طرح دوپ بھی ہے اس وجہ سے ہم نے کام کیا آپ کی طرف سردی بھی ہو جس طرح کوئی پوریا کی بات کرتے ہیں پوریا اس ادھر سردی بھی ہوتی ہے اور پھر بھی اس طرح ان کا تو اتنا گندہ بھی ہوتی ہے اتنی درست بھی نہیں ہوتی ہے ہمارتے درست بھی بہت زیادہ ہے کچھ رہی بہت زیادہ ہے تو اب ہم بس کے اندر جا رہے ہیں ادھر سے ہم خیال سے اتریں گے کیونکہ بس جو ہے نا آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھوڑا سامنے الٹی لگائی ہوئی ہے اور یہ کونے وگر ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ بسیں ادھر سے گزرتی ہیں یہ رکھی ہوں تو ہمارا فائدہ ہوتا ہے بس پھر جو ہے سیڈی کو اس کو نہیں ہیٹ ہوتی اب ہم بس کے اندر جانے لگیں یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو نیچے سے اس کے بلور وگرہ اپن کیے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پانی نیچے گرے ان کے اوپر نہ آئے ٹھیک ہوگا اور یہ اس تاج ہیں یہ ساری پھر گاڑی کی صفائی کریں گے سارا کچھ اس کی اوپر کی کنڈیشن ذرا دیکھیں یہ اس کی ریلے وگرہ لگی ہیں یہ موٹروں کے فیوز ہیں بلور موٹروں کے فیوز ہیں ہائی پریشر سوچ لو پریشر سوچ سب کے ادھر فیوز ہے ٹھیک ہوگیا باقی ان کے برث میں بھی پانی ہوتا ہے لیکن وہ بھی آپ کو تھوڑا بہتا وہ کرنا پڑتا ہے یہ پانی ہے ٹھیک ہوگیا اب ہم بس کو دوپے لگایا اور ساتھ اس کے ہم نے یہ جو پردے ہیں یہ بھی اوپن کیے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کا جو ہے بس کے اندر ہیٹ ہو تاکہ پانی جلد سے جلد جذب ہو ٹھیک ہوگیا اب ہم اس کو لگا دیں گے ادھر پھر ہم ہوا والا پریشر لگیں گے اور پھر ہم گاڑی ہو کے کریں گے ٹھیک ہو گیا نا ابھی ہم نے سارا اس کو صاف وغیرہ کر دی ہے پانی وغیرہ بھی ختم کیا اس کا یہ دیکھیں ادھر پانی تھا ابھی نہیں ہے ابھی خوشک ہو چکا ہے یہ سارا ہم نے بلکل ہو کے کر دی ہے اس طرح کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا بہتر ہو نظر آئے اس طرف بھی پانی تھا یہ بھی سارا ٹھیک کر دی ہے اور یہ موٹریں بھی ساری اوکے کر دی ہے ادھر بھی پانی تھا وہ بھی سارا ختم کیا اس طرف اور ادھر بھی تھا یہ بھی ختم کیا باقی یہ ہے آپ کو یہ آپ نے بتایا کہ یہ کڈنسر ہے کڈنسر کا اپنے سارا یہ پہلے ہی اوکے ہوتا ہے اور ابھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس کی یہ فنزیں ٹیڈی ہو جاتی ہیں یہ والی اس کا خیال کہیا کریں یہ ٹیڈی فنز نہ ہوا کریں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم بس کے اندر جانے لگیں سور لگا دیں تاریک ہے تاریک بار بار مجھے کہتا ہوتا ہے صاحب مجھے بھی ویڈیو میں لیا کریں ہم بھی ہم بھی سور سا خیال سے اترنا پڑتا ہے بڑا تائم بننا پڑی ابھی ہم جا رہے ہیں اس وقت بس کے اندر ہوں میں اس وقت بس کے اندر ہوں میں اور ہم نے اسی اس کا لگا چکے دیا ہے اور وہ اس لیے لگایا تاکہ جو ہوا ہے وہ ساری بلوروں میں آئے جہاں پہ یہ ہے اور ادھر سے پھر پانی جو ہے تھوڑا بہتا پانی وہ باہر نکلنا ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ نکل بھی رہا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گئے نا اس طرح ہر جگہ پہ پانی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہے یہ آہستہ آہستہ پہ خود ہی جلزہ وہ نہ شروع ہو جاتا پھر ہم گاڑی کو لے جائیں گے دو ٹیس کے اوپر اب یہ اوپر بھی کور لگا دے گا تاکہ اور یہ ہم نے کھلے ہوئے تھے یہ بھی لگا آ رہے ہیں تاکہ جو تھا ایک بندہ لگا ہوا ہے وہ بس کی ساری سیٹوں کا جو صفائی بغیرہ ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور اسی ماشاءاللہ ہمارا اس پر موقع ہو چکے اور ہم ابھی صرف اس کا دو ٹیس پہ جائیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی نا ابھی موٹروے پہ موجود ہوں پھر پاکستان کی جو موٹروے پہ موجود ہوں تو جو ہم نے بس کا رو ٹیس کرنا تھا وہ ہم نے کر لی ہے اور جس جو اس میں پانی والا سین تھا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پانی آت وہ والا وہ بھی الحمدللہ کلیر ہو چکا ہے اب ایسی بھی بالکل جو ایک اوکے ہوتا ہے وہ پروسنجر بلکل اس کا کمپلیٹ ہو چکا اب بس جو ہے بس ابھی فائنل جو ہے اس کو ہم شیڈول میں لگا دیں گے اور اس میں پھر پرسنجر بیٹھ کے بس روانہ ہو جائے گی اور اپنے جو اس کا طریقہ کار رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہوئے ہیں اور یہ جو کام ہم نے کی ہے یہ صرف اس وجہ سے کی ہے یہ تقریباً تین چار گھنٹے کا یہ پروسس تھا یہ جو ہم نے اتنا سا کام کی اگر ہم اس کو لمبا کرتے تو ہم نے اس اس کا کیا تھا کچھ ہے تو انہوں نے کہا کر مطبع ہوتا ہی ہے کہ اس کا جو ایویپوریٹر جو ہم نے اس کو پانی سے واش کیا وہ اتار کے نیچے لے چاہتے ہیں اس کو اتارنے اتارنے میں گھنٹا ڈیڑ لگ جاتا ہے بھئی اور بڑی بات ہو کوئی مکینک اچھا ہوگا تو وہ دس پندہ میٹ میں کھول لے گا ورنہ بہت ہی کم موقع گھنٹا ڈیڑ آرام سپون سے لگ جاتا ہے اور وہ بھی گیس سیف بھی کرنی پڑتی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کھول تو یہ نہیں ہوتا گیس سیف کر کے پھر اس کو کھولنا پڑتا ہے اپن کرنا پڑتا ہے اور جب آپ آپ کا اوپن ہو جاتا ہے جب آپ نے اس کو بس سے نیچے اتارنا ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے بس سے نیچے اتار کے اس کو ساری پیکنگ گھر کرنی ہوتے جو اس کے جوائنڈ اوپن ہوتے ہیں اور اس کو آپ نے پھر کرنا ہوتا ہے جب آپ نے کور کر لینا ہے اس کے بعد کیا اس کے بعد آپ ہوتے اس کو واش کے لیے لے کے جانا ہوتا ہے باش کے لیے آپ کو لو پریشر نہیں چاہیے آپ کو گوہ کرنے کے لیے ہائی پریشر چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہائی پریشر بلکل OK ہوتا ہے اور جو لو پریشور ہوتا وہ نو آکے ہوتا ہے تو اس طرح یہ کیونکہ لو پریشور جو ہوتا ہے وہ اتنی سی فنز سے گزر سکتا ہے اور اس کی جو فنز ہوتی جو اوپریریٹر کی اٹھائی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے قریب percent 5 سے 6 انچس کی چھڑائی ہوتی ہے جب اس کی پانچ سے چھڑائی ہوتی ہے جب آپ نے اس کو باش کرنا ہے slo سلو واش گن سے تو وہ آپ ہی سمیتے اس کو گن نہیں نکلے گا اس کے اندر جو دست ہے وہ نہیں نکلے گی تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو واش کرنے کے لیے آپ کو حائی آپ کو واش کرنے والی گن چاہیے ہوتی ہے تو پھر اس سے ہی آپ کو واش کرنا پڑتا ہے وہی پرسیجر میں سیم بس کے اوپر کر دیا ابھی الحمداللہ الحمداللہ کا شکر ہماری بس ہو کے ہو گئی ہے اور ہم اب جاک اس کو دے دیں گے ڈھا مسٹر اشرافت کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا میں نے یہ نیچے لنک دیا ہوئی یہ میرا دوسرا چینل ہے اس پہ روزانہ ویڈیو لگتی ہے اس کو لازمی سبسکرائب کریے گا اس لنک کے پر جائیے گا اور دوسرا چینل آیا گا اس کو لازمی سبسکرائب کریے گا اور آپ سے ایک اور بات کرنی ہے کہ کسی بھائی کو کسی کنٹری کا کوئی مللہ ویزا چاہیے ہو یا آپ نے کسی کنٹری میں جانا ہو یا کسی نے بلانا ہو دو پرسیجر ایک آپ بلا رہے ہیں ایک پاکستان سے کسی نے جانا ہے تو وہ یہ میرے دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے ہم کیونکہ کافی لوگ ہیں وہ ہم سے رابطے میں ہوتے ہیں کہ ہمیں باہر جانا ہے تو کافی لوگ ہوتے ہیں وہ باہر سے ہمارے میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں کہ شایف بھئی ہم نے نا ہمیں کوئی بندہ چاہیے اور جو مکینک اچھا ہو ہم اس کو فلان فلان ملک میں بلانا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو باقی آج گر کرتے ہیں جی ویڈیو یعنی پرینٹ ملتے ہیں ہم کل کی ویڈیو میں جلدی جلدی مسٹر شعفق یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ارطل کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں وکے حافظ